اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں عزماتا وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کا امتحان لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اللہ کبھی بھی تمہیں حد سے زیادہ غم نہیں دے گا تمہیں لگتا ہے کہ تم تھک گئے ہو مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں بس تمہارا حوصلہ گبرا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں تمہارے مقدر پہ باری پڑ جاتی ہیں قدر نہیں کروگے تو چھین لے گا اللہ چاہے وہ رزق ہو یا عشق کبھی کبھی دہنو لفظ ہونے کی بات بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا نہ بتانے کے لیے نہ جتانے کے لیے اور نہ ہمدردی کے لیے صحابہ اکرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے اور آج کا انسان پہاڑ جتنا گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتا سب سے اچھی حجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گھلے لگایا جائے اس کو دوست بنا لیا جائے صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو عذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چوب چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبائے نہیں جاتے بلکہ گسیٹے جاتے ہیں وقت موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناتے وہ دوسروں سے اچھے کی امید رکھتا ہے اے انسان تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جار دیں گے جو انسان یہ تین کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے نمبر ایک اپنا دل اللہ کی مخلوق کے لئے نرم رکھے نمبر دو بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگے نمبر تین ہر نیک کام صدقے کی نیت سے کریں ہر نیک کام صدقے کی نیت سے کریں